موسیقی 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 نہیں آئی لیکن نہیں کچھ بھی بھلے ہو جائے آپ کو تو صرف مہا قید خانہ نظر آ رہا ہے جب موں میں دھارہ 144 سٹائے گئی ہے اور کشمیر میں لوگوں نے بڑی ہی شانتی کے ساتھ نماز عدا کی ہے بی بی یہ تو دیکھ لیتی لیکن شانتی سے نماز عدا کرتے کشمیریوں کی تصویریں پاکستان کو راست نہیں آ رہی کشمیر کی سڑکوں پر لوگوں کی یہ چہل پہل پاکستان کو بیچین کر رہی ہے کشمیر کی سڑکوں پر زندگی کی تیز ہوتی رفتار نے پاکستان کی بوکلات بڑھا دی ہے برسوں سے آتنگ کی بولی بولنے والے پاکستان کی اب بولتی بند ہو گئی ہے لیکن مت بولو کہ تم ایسے ہی بیچین رہو گے مت بولو کہ تمہاری یہ بوکلات ایسے ہی قائم رہے گی مت بولا کہ تمہاری بولتی ایسے ہی بند ہوتی رہے گی اور ہم کرفیوں بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی پھیرائیں گے کشمیر گھاٹی کے لوگوں کو برگلا کر ان کے ہاتھوں میں بندوق تھمانے والے آتنگ کیوں کہ مددگار پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور ہمارے پی ایم کو بولا جا رہا ہے کہ کرفیوں مت ہٹانا بی بی ہم کرفیوں بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی بھرائیں گے یہ وہی ندائمد ہیں جنہوں نے پولواما حملے کے بعد لیے گئے بھارت کے بدلے کے ذریعے پاک میڈیا کو قراری چوٹتی تھی چودہ فروری سے لے کر ایئر سٹرائک نہیں ہونے تک پاک میڈیا بہت اول جلول بیان دینے میں لگا تھا تب ہی تو چھبیس فروری کو جب بھارت نے پاک میں جریش کے آتنگ کی کیمپوں کو دھوست کر دیا تو توبہ توبہ گرل کے نام سے جانے جانے والی آنکر نیدہ احمد نے پاک کے آنکرز کو انہی کی بھاشا میں دھو ڈالا تھا آج ہم بولیں گے اور تم سنوگے کرز لے کر گھی پینا کوئی تم سے اور تمہارے پاکستان سے پوچھے سر سے لے کر پاؤں تک کرز میں جوبا ہے تمہارا پاکستان دیوالیا ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے تمہارا پاکستان ہر بار بیکاری کی طرح کٹورا اٹھایا اور چلے گئے اپنے مو بولے پاپا چین کے پاس ویسے تم لوگ چین سے جا کر کہتے کیا ہوگے پاپا پاپا ہم مرنے والے ہیں کھانے کے لیے اناشکی دانے تک نہیں ہمیں کچھ دے دو نا یہی نا تم نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا پاکستانی میڈیا کی بھوکے کتے کے آگے جب کوئی بوٹی ڈال دیتا ہے تو کتہ دو ملانے لگتا ہے بوٹی ڈالنے والوں کے آگے اور ایک اور غلط فیمی دور کر دیتی ہوں تمہارے یہاں کا روپیہ نا بھارت کی اڈھننی کے برابر ہے پلیز جا کر پڑھ لو یعنی تمہارے یہاں کا کلاس ٹو آفیسر ہمارے یہاں کے آٹو والے کے برابر بھی نہیں کماتا ان دنوں کی میں بات کر رہی ہوں ان دنوں جو پاکستانی میڈیا کے تیور دینا اسے ہمارے یہاں پہ بھوک نہ کہتے ہیں اور پاکستانی میڈیا تمہیں تو یہ با خوبی پتہ ہی ہوگا کہ جو کتے کاٹ نہیں سکتے وہ صرف بھوک کر ہی کام چلا دے اب پاک میڈیا کو جان لینا چاہیے کہ بھارت کا نیترط وہ اب موڈی سرکار کر رہی ہے وہی موڈی سرکار جو جہاں پیار سے بات بنے وہاں پیار سے بات کرتی ہے اور جہاں وار کرنا پڑے وہاں چھوکتی نہیں ہے بلکہ بڑی ہی بے باکی سے جواب دیتی ہے اب پاک میڈیا بھارت واسیوں یا پھر کشمیر واسیوں کو برگلانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ موڈی سرکار نے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹا کر جو فیصلہ لیا ہے اس سے پاک کیا پاکستان میں رہنے والے ہر ایک شخص کی نیند اڑی ہوئی ہے ان کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر ان کی جان کیوں سوک رہی ہے پاک کی آنکر کیرن ناز موڈی سرکار کو خبردار کرنے والی آخر ہوتی کون ہے ہم کرفیو بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی پھرائیں گے کان کھول کر سن لو پاکستانی میڈیا دراصل جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے اور لدہ کو کندر شاسد پردیش بنانے کے موڈی سرکار کے فیصلے کے بعد سہی پاکستان اور پاکستانی میڈیا کی نیند اڑی ہوئی ہے اور سہیلتو راستے سے ملی پھٹکار کے بعد تو عمران خان کی امیدوں کو تگڑا جھٹکا لگا ہے بھارت کے ستہاسک فیصلے کو یو این ایسی کے پرستاک کا اولگن بتانے والے پاکستان کے دعوے پر سہیلتو راست مہا سچیب نے بھی کمنٹ کرنے تک سے انکار کر دیا ہے اور اتنے پر بھی وہاں کی بیچاری اینکر مہترما فرما رہی ہے کہ موڈی کرفیو مت ہٹانا تو بی بی زرکان کھول کر سن لیجئے ہم کرفیو بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی پھرائیں گے جمہو کشمیر میں زندگی دھیرے دھیرے پٹری پر آنے لگی ہے شاید آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا دکانوں کی بند دروازے کھلنے لگے ہیں یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا اسکولوں اور کالیجوں میں بھی رونک لوٹنے لگی ہے یہ بھی آپ کو نظر نہیں آئی لیکن نہیں کچھ بھی بھلے ہو جائے آپ کو تو صرف وہاں قید خانہ نظر آ رہا ہے جمہو میں دھارہ 144 سٹائے گئی ہے اور کشمیر میں لوگوں نے بڑی ہی شانتی کے ساتھ نماز عدا کی ہے بی بی یہ تو دیکھ لیتی لیکن شانتی سے نماز عدا کرتے کشمیریوں کی تصویریں پاکستان کو راست نہیں آ رہی کشمیر کی سڑکوں پر لوگوں کی یہ چہل پہل پاکستان کو بیچین کر رہی ہے کشمیر کی سڑکوں پر زندگی کی تیز ہوتی رفتار نے پاکستان کی باکھلات بڑھا دی ہے برسوں سے آتنگ کی بولی بولنے والے پاکستان کی اب بولتی بند ہو گئی ہے لیکن مت بولو کہ تم ایسے ہی بیچین رہو گے مت بولو کہ تمہاری یہ باکھلات ایسے ہی قائم رہے گی مت بولنا کہ تمہاری بولتی ایسے ہی بند ہوتی رہے گی اور ہم کرفیو بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی پھیرائیں گے کیا ہوا افسوس ہو رہا ہے کشمیر گھاٹی کے لوگوں کو برگلا کر ان کے ہاتھوں میں بندوں کھمانے والے آتنگ کیونکہ مددگار پاکستان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور ہمارے پی ایم کو بولا جا رہا ہے کہ کرفیو مت ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی پھرائیں گے ارے بی بی بھی بھارت کرونا رونے سے پہلے بہتر ہوتا کہ اپنے یہاں والوں کے آنسو تو پوچھ لیتی کیونکہ جس دن دھارہ تین سو ستر کیا ہٹی جس دن سے اس دن سے بیچارے پاکستان کے آقا سوئی تک نہیں ہے ان کا دل بیٹھا ہوا ہے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ان کا درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے کیونکہ انہیں خواب میں بھی علم نہیں تھا کہ بھارت جمہو کشمیر پر اپنے ایک ادھیکار کو اسطحپیت کرنے کے لیے اتحاس کے ادھیائی کو ہی بدل ڈالے گا اور ایسا کرنے کے لیے بی بی جگرہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ جگرہ صرف بھارت کے ہی پاس ہے اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کرفیو بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی بھی بھیرائیں گے دراصل جمہو کشمیر میں سازش کی سرنگے بنانے والا پاکستان اس حد تک بخلا اٹھا ہے کہ اونٹ پٹانگ حرکتیں کرنے سے بھی باز نہیں آرہا سیس فائر کا لگن کر رہا ہے پاکستان بھارت کے ساتھ کاروباری رشتے توڑ رہا ہے بھارتیہ اچھا یکت کو اس نے واپس بھیج دیا ہے امری سر سے لاہور ننکانہ صاحب جانے والی بس سیوہ پاکستان نے بند کر دی ہے اور اس سے پہلے سمجھوتا ایکسپریس روکنے کے بعد اس نے تھار لنک ایکسپریس بھی روک دی تھی لیکن پاکستان اور پاکستان کی میڈیا آپ لوگ جو چاہے کر لیجئے کچھ بھی کر لیجئے جتنے ہاتھ پیر مارنے ہیں مار لیجئے لیکن ہم کر فیو بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی بھرائیں گے پاکستان کی اس باکلاہٹ سے بھارت کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اس کی باکلاہٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کو تین زور کے تماشے پڑے ہیں اور یہ تماشے دنیا کے تین بڑے ملکوں نے اسے جڑے ہیں دراصل جمہو کشمیر پر پی ایم موڈی کے ماسٹر اسٹروپ کے بعد پاکستان کو امریکہ روس اور یہاں تک کی اس کے مددگار اور مو بولے اببہ حضور چین نے بھی زور کا جھٹکہ دیا ہے امریکہ روس اور چین نے جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ختم کرنے کے موڈی سرکار کے فیصلے سے خود کو الگ رکھا ہے تینوں ملکوں نے اسے بھارت کا آنترک معاملہ بتایا ہے اور پاکستان کو تناؤ نہ بڑھانے کی سخت ہدایت دیے تو جناب جو ہدایت دی جا رہی ہے اس پر ام لے کیجئے اور رہی بات ہمیں ہدایت دینے کی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم کرفیو بھی ہٹائیں گے اور تیرنگا بھی پھرائیں گے